ہلو دوستو ویل کم روکم بیک Bombe cade on my channel I hope you are doing good and very positive دوستو ہم دہی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں دہی ہمارے بالوں کے لئے، سکن کے لئے اور ہلتھ کے لئے تینوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتی ہے جب بھی ہمارے بال روکھے ہونے لگتے ہیں بالوں کی چمک ہو جاتی ہے تب ہم دہی کا استعمال کرتے ہیں کھٹی دہی کا استعمال کرتے ہیں جس سے کہ ہمارے بالوں کی جو چمک ہے وہ واپس آتی ہے ہمارے بال سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ اگر بالوں میں سکیلٹ میں ڈینڈرف کی سمسیہ ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے اسی طریقے سے جو نارمل دہی ہے یا پھر دہی کا ہم کسی بھی طریقے سے استعمال اپنے بالوں کے لیے توچہ کے لیے یا پھر ہیلتھ کے لیے کرتے ہیں وہ ہمیشہ فائدے مند ہی ہوتی ہے تو آج میں آپ کے ساتھ دہی کا ایک ایسا نسخہ لے کر آئی ہوں دوستو گھر پر ہی ہم دہی کی ڈائی تیار کریں گے اور یہ ڈائی بہت زیادہ فائدے مند ہونے والی ہے آپ کے سفید بالوں کے لیے کیونکہ یہ ڈائی بلکل نیچرل طریقے سے آپ کے سفید ہوئے بالوں کو جڑ سے کالا بنائے گی اور بالوں کو بہت خوبصورت رنگ بھی دے گی سو چلی سٹارٹ کرتے ہیں آج کس نیچرل سی ریمیڈی کو بنانا اس ڈائی کو پریپیر کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ لوہے کے بٹن کی ضرورت ہے تو میں نے یہاں پہ ایک بڑا بول لوہے کا لے لیا ہے اور چونکہ آپ کو اس پیک کو ایک باری کے لیے بنانا ہے تو دہی کی کوانٹیٹی اتنی ہی لیجی یعنی کی آپ اپنے بالوں کی لنڈھ کے اکورڈنگ آپ کو دہی کا استعمال کرنا ہے تو میں یہاں پہ اپنے بالوں کی لنڈھ کے اکورڈنگ دہی لے رہی ہوں سب سے پہلے ہم ایک بول کے لگ بھگ یہاں پہ دہی کا استعمال کر لیں گے دوستو دہی میں ویٹامین سی ویٹامین ای آئرن کیلشم پروٹین بھرپور ماترہ میں پایا جاتا ہے ہم ویٹامین آئرن کا دھیان بہت رکھتے ہیں اپنے بالوں کی لئے لیکن پروٹین کو کہی نہ کہی ہم بھول جاتے ہیں جو کہ بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے آپ کے بال پروٹین سے ہی نرمت ہوتے ہیں یعنی کی بنتے ہیں تو پروٹین بھی اتنا ہی ضروری ہے ہمارے بالوں کے لئے اب آپ کو اس میں ایڈ کرنے ہیں پاوڈر تو ون بائی ون کر کے آپ کو پاوڈر اس میں ایڈ کرنے ہیں اور دھیان سے دیکھئے گا کوئی بھی پاوڈر آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے جو بھی پاوڈر اس میں استعمال کرنے والی ہوں میں ان کو آپ کو اسکپ نہیں کرنا ہے اور نہ ہی ان کے سبٹیٹیوڈ ایڈ کرنے ہیں سو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پاوڈر کو ایڈ کرنا سو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کلونجی پاورڈر ایڈ کریں گے جسے کی بلیک سیٹ بھی کہتے ہیں جسے منگریل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور یہ چھوٹے کالے دانے آپ کے بالوں کے گنجے پن کی سمسیاں کو دور کرنے کے ساتھ ہیئر گروت کو پرموٹ بھی کرتے ہیں یعنی کہ بالوں کی لمبائی کو بڑھاتے ہیں بالوں کا جھڑنا ٹوٹنا بند کرتے ہیں اور نیچرل طریقے سے آپ کے سفید بالوں کو بھی ختم کرتے ہیں تو ایک چمچ ہم یہاں پہ لے لیں گے آپ کو لینا ہے میتھی پاورڈر یعنی کہ فینوگرک سیٹس پاورڈر آپ کو یہاں پہ لینا ہے میتھی میں ایسے انٹی بیکٹریل پروپرٹیز ہوتی ہے جو کی سکیرپ سے جوڑی سمسیاں کو دور کرتی ہیں جیسے کی گرمیوں میں بہت زیادہ پسینہ آنا ڈینڈریف کی سمسیاں ہونا بہت زیادہ خجلی ہونا یا پھر دانے نکل آنا یا پھر بالوں میں دھول مٹی جم جانا اس کی سمسیاں کو دور کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیئر فال کو بھی کنٹرول کرتی ہے ہیئر گروت کے لیے بھی اچھی مانی جاتی ہے اور آپ کے بالوں کو سٹرونگ کرتی ہے مضبوط کرتی ہے ہیلڈی بناتی ہے تو ایک چمچ ہم یہاں پہ میتھی پاورڈر بھی ایڈ کر دیں گے تھرڈ نمبر پہ آپ کو ایڈ کرنا ہے مینگو لیف پاورڈر یعنی کہ آم کی پتیوں کا پاورڈر میں نے سٹارٹنگ میں آپ سے بولا تھا اس میں کوئی بھی چیز اسکپ نہیں کرنی ہے اور سپٹیٹیوڈ ایڈ نہیں کرنا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آم کی پتیوں کا پاورڈر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ تین این ایڈر پاورڈر میں سے کوئی بھی ایک پاورڈر یوز کر سکتے ہیں جیسے کی پپایا لیف پاورڈر یعنی کہ پپیتے کی پتیوں کا پاورڈر یا پھر امرود کی پتیوں کا پاورڈر یا پھر ہوں کہ آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جو مینگو لیف پاورڈر میں جو گھن ہیں وہی سارے گھن آپ کو ان تینوں میں بھی ملیں گی یعنی کہ گواوا لیف میں بھی اور پپایا لیف میں بھی اور الویرہ لیف میں بھی اس لیے آپ اس کو یہاں پہ چینج کر سکتے ہیں سپٹیٹیوڈ ایڈ کر سکتے ہیں باقی این ایڈر چیزیوں کو آپ کو نہ اسکپ کرنا ہے اور نہ ہی سپٹیٹیوڈ کرنا ہے تو ایک چمچ ہم مینگو لیف پاورڈر لیں گے مینگو لیف پاورڈر دوستو بہت زیادہ فائدی مند ہے ہمارے بالوں کے لیے اسپیشلی اگر آپ کے بال جڑ سے سفید ہو رہے ہیں پری میچیور گری ہیئر کی سمسیہ ہے یعنی کہ آپ کی عمر کم ہے اور آپ کے بال تیجی سے سفید ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی آم کی پتیاں بہت زیادہ فائدی مند ہوتی ہے اس کے علاوہ اس میں آپ کو وہ سارے پوشٹی گڑ ملیں گے جو باقی ایک اینیدر نیشرل انگریڈنٹس میں پائے جاتے ہیں جب بھی آپ ہینڈ میڈ ہوم میڈ ڈائی بنا رہے ہو تو اس ڈائی کے کلر کو ری سٹور کرنے کیلئے لوگ کرنے کیلئے اور زیادہ ڈار کرنے کیلئے اور بلکل پکا رنگ دینے کیلئے آپ کو کافی کا ضرور استعمال کرنا چاہیے تو تین چمچ آپ کو یہاں پہ کافی پاورڈر لینا ہے بس یہ چار چیز آپ کو اس میں ایڈ کرنی ہے دہی میں اب انہیں اچھے سے آپ کو کیا کر لینا ہے مکس کر لینا ہے اور ایک پیک بنا کے ریڈی کر لینا ہے ساری چیزوں کو مکس کرنے کے بعد آپ کو اسے ایک گھنٹے ڈھک کر کے چھوڑنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے یہ سیٹ ہو جائیں اور پیک ہمارا ریڈی ہو جائے تو میں ملتی ہوں آپ سے ایک گھنٹے بعد سو گائز آپ دیکھ سکتے یہاں پہ ایک گھنٹے جب ہم پیک کو چھوڑتے ہیں تو پیک کا کلر پوری طریقے سے چینج ہو گیا ہے اور یہ بہت ہی بڑھیا طریقے سے سیٹ ہو گیا ہے آپ کو اسے اپنے اوور ضرور کرنی ہے نیکس مارننگ کسی بھی ہربل یا پھر مائل شامپو سے اپنے ہیئر کو واش کر لیں ہفتے میں دو بار دہی کو اس طریقے سے استعمال میں لائیں آپ کے بالوں کی چمک بڑھے گی رکھے سکھے بال سوفٹ ہو جائیں گے چمک دار ہو جائیں گے اور سفید بال نیشول طریقے سے جڑ سے کالی ہونا شروع ہو جائیں گے آج کی ریمیڈی آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز ریمیڈی کو لائک کیجئے گا چلیے دوستو پھر سے ملتے نیو ریمیڈی کے ساتھ تب تک لئے بائی بائی ٹیک کیر اپنا دھیان رکھ